پاک ایران گیس پائپلین منصوبے میں تاخیر تہران کا اظہار تشویش مزید وقت نہ دینے کی وارننگ دے دی قانونی چارہ جوی بھاری جرمانے کا باعث بنے گی ایک طرف ملک کو دہشت گردی خراب میشت مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان کو نیکسٹ منت آر بیٹریشن کورٹ میں لے جا رہا ہے پاکستان کو وہ کورٹ میں لے جائیں گے جی ہاں انٹرنیشن کورٹ میں لے جائے جائے گا ایران کی طرف سے یہ وارننگ آ چکی ہے بخائی صاحب اب ایران نے نوٹس چاری کر دیا ہے اور آگے شاید جھرمانہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ کو پتہ ہے ون ایٹی بلین ڈالرز ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا ایران سالسی عدالت میں جائے گا جو پیرس میں قائم ہے کیونکہ ہم نے یہ اگریمنٹ کیا تھا انڈر در فرنچ رولز اراک اور ٹرکی جو ہے وہ ایرانی کے ایسے استعمال کر رہے ہیں ایور سینکشنز کے بیور ہے ٹھیک ہے جی انڈیا بھی پٹرولیم پروڈکٹ لے رہا ہے چاہ باہر پورٹ بنا رہا ہے افغانی چاہ باہر پورٹ کو استعمال کر کے چائنہ کو چیزیں بھیج رہے ہیں پاکستان نہیں ہل سکتا اس پر اور اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے سے تفصیلی ریپورٹ مانگی ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیگن چینل پہ تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڈس ویڈیو ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پورا پاکستان اور پاکستانی میڈیا رو رہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک کئی حملوں سے کئی درجن پاکستانی شکشہ کرمی جس میں پاکستانی آئی ایس آئی ایجنٹ پاکستانی پولیس والے اور پاکستانی فوجیوں کو چونچن کے مارا گیا یعنی پاکستان اندرونی حالت سے کافی پریسان ہے تو وہی پہ ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی پرولم ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان کا ہنسایا یعنی پڑوسی ملک جس کو پاکستانی امہ کا ایک دیس اور بردر ملک بولتے ہیں یعنی ایران اسی ایران نے پاکستان کو لاشٹ وارڈنگ دیتی ہے کہ وہ پاکستان کو اگلے مہینے انٹرنیشنل کوٹ لے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے جو ایران پاکستان پائپ لین تھی اس پر دست کرنے اور پرومیس کرنے کے بعد بھی پورا نہیں کیا ہے جس کے بعد اب پاکستانی میڈیا میں کافی ہنکا مچا ہوا اور سور بھی مچا ہوا ہے کیونکہ اگر ایران پاکستان کو انٹرنیشنل کوٹ میں لے جا رہا ہے جو کہ لے جائے گا اس کے اوپر جو فائن بنے گا یعنی پاکستان کو جو فائن دینا پڑھا گیا ایران کو اسے سوچ کر ہی پاکستانی میڈیا گھورائی گئے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے بہت حیران کن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ ایران پاکستان کو نیکسٹ منت آر بیٹریشن کورٹ میں لے جا رہا ہے ایران نے نوٹس سرف کر دیا ہے پاکستان کو اور یہ کہا ہے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور ہم پاکستان کو یعنی آپ کو آر بیٹریشن کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈیپلومیٹک فیلیر بھی ہے فورن پالیسی فیلیر بھی ہے اور ایک بہت بڑا فیلیر ہے کہ آپ اتنے ڈیکٹس میں جو آپ نے پروجیک کیا تھا اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر پائے جب یہ ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہے تو وہ ایسا کچھ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک ہاورہ بولا جاتا ہے ایک فریز ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ سر بھی منڈوالی ہے اور اولے پڑنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایک طرف ملک کے اندر جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے جس طریقے سے دہشتگردی ہو رہی ہے مختلف گروپس جیسے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں ملکی تو وہیں پر باہر کیا ہو رہے کہ کنٹریز آپ کے خلاف نوٹسز بھیج رہے ہیں تو دیکھیں کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جس میں ایران نے کہا ہے کہ وہ گیس پائپ لائن جو آپ نے وعدہ کیا تھا اور جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 180 ڈیز اس کے اندر ایکسٹینڈ کیا گیا تھا لیکن پھر بھی آپ اپنی زمین پر پائپ لائن کنسٹرکٹ نہیں کر پائے اور اب ایران پیرس لاؤ کے مطابق یعنی کہ پیرس آر بیٹریشن کورٹ کا جو رول ہے اس کے مطابق پیرس آر بیٹریشن کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم عدالت سے انٹرنیشنل کورٹ سے یہ رابطہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہرجانہ دینا ہے وہ دی آپ کو پتہ ہے 180 ڈالرز ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کو جو ہرجانہ ادا کرنا ہے وہ پاکستان چکا ہی نہیں سکتا گیس پائپ لائن کے اوپر بلینز آف ڈالرز دینے پڑیں گے اور ایسی سیچویشن میں جبکہ ابھی تک آئیم ایف کی اپروول نہیں آئی کیونکہ جو دوست ممالک ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کے کسی طریقے سے جو کہا گیا ہے رول آور وہ ہو جائے تو تاکہ آئیم ایف سے تو ایسی سیچویشن میں آپ بلینز آف ڈالرز کیسے پے کریں گے ایران کو اور ایران جو کہ چند دن پہلے یہ والی سٹیٹمنٹ سل رہی تھی بھائی چارہ مسلم اممہ برادرانہ تعلقات ہمارا برادر ملک ہے یہ برادرانہ تعلقات ہیں آپ کے ایران تو ہمارا بھائی ہے تو آپ کے بھائی نے دیکھی آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آخری نوٹیس بھیج دیا ایک اور ہر محاص پر جو جیسے میں نے کہا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس وقت کمپریٹ فیلئر نظر آ رہا ہے جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک ناکامی آپ کو کامو دیکھنا پڑا ہے آپ کو ایک طرف ملک کو دہشت گردی خراب میشت مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں ایران نے گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل نہ کرنے پر پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانے کا حتمی نوٹس جاری کر دیا ہے متعدد بار محلت ملنے کے باوجود پاکستان پائپ لائن نہیں بچھا سکا ایران اس سے قبل بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان معاہدہ پورا کرے یا پھر اٹھارہ ارب ڈالر جرمان نہ ادا کرے دوہزار نو میں پاکستان اور ایران کے درمیان گیس سیلز پرچیز ایگریمنٹ پر دستقت کیے گئے جس میں پیلس کی عدالت کو سالس بنایا گیا اس وقت کے معاہدے کے مطابق پائپ لائن کے ذریعے پاکستان پچیس سال تک قدرتی گیس ایران سے حاصل کرے گا جس کے لیے انیس سو کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی معاہدے کے مطابق دونوں فریقین دوہزار چودہ تک اپنے اپنے حصے میں پائپ لائن بچھانے کے ذمہ دار تھے دوہزار گیارہ میں ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن قریباً مکمل کر لی مگر پاکستان مقررہ مدت میں کام مکمل نہ کر سکا مارچ دوہزار چوبیس بھی گزر گیا مگر پاکستان اپنے حصے کا کام مکمل نہیں کر سکا جس پر ایران نے پاکستان کو مزید چھ ماہ کی محلت دی یہ محلت بھی آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے دیگر کئی وجوہات کے علاوہ امریکی دباؤ بھی ایک اہم وجہ ہے جس کے باعث پاکستان اس منصوبے کو مکمل نہیں کر پایا اس سے قبل بھی ریکوڈک اور پاور پلانٹ کمپنی کارکے کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی پر پاکستان کو عالمی عدالتوں سے حزیمت اٹھانا پڑی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم بار بار کیوں ایسے معاہدے اور وعدے کرتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر سکتے کبھی ریکوڈک کبھی کارکے اب ایران بھی جرمانہ مانگنے لگا حسن صاحب ایران سے بھی خدشہ ہے ہمیں گیس پائپ لین مکمل نہ کرنے پر جرمانہ لگ جائے ہم سیکھنا نہیں چاہتے یا سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں یہ صلاحیت نہیں ہے اور پھر جج صاحب کے پاس کیس جاتا ہے تو وہ اس معاہدے کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میں اس طرح کا فیصلہ کروں گا تو ملک کے ساتھ کیا بنے گا پاکستان نے وہ گیارہ بلین ڈالر نئے معاہدے میں ایڈجسٹ کیے ہیں پاکستان کو یہ ٹیکہ لگا ہے بچا نہیں ہے پاکستان پھر آئی پی پیز کو دیکھیں بین الاقوامی اخبار لکھ رہے تھے کہ اے ضرورت سے تین گناہ زیادہ لگا رہے ہو اور یہاں بیٹھے وہ یہ کچھ نہیں کر رہے تھے اب ایران والا حساب دیکھیں امریکی پابندیاں موجود تھیں جب معاہدہ کیا گیا خود پر جرمانے کی شرط ڈالی گئی